رات کی جو پریس بریفنگ ہے اس میں ایک بات تو واضح تھی کہ وزیراعظم اور صدر اور جو باقی آئینی عوضے ہیں اس پر جب بلاول صاحب سے سوال ہوا اور میاں صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر آگے چل کے معاملات یہ بھی طے پا جائیں گے لیکن حکومت میں کیا پیپلز پارٹی بیٹھے گی یا نہیں اس پر رات کو وضاحت سامنے نہیں آسکی تاہم یہ اب واضح ہو گیا ہے نا کہ وہ حکومت میں نہیں جائے گی وزارتیں نہیں لے گی یہ بات تو سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزارتیں وفاق میں وزارتیں نہیں لے گی اب تک کی صورتحال یہی ہے اب یہ چینج ہوتی ہے کوئی اور دور ہوتا ہے اس دور کے بعد ایک اور دور آتا ہے تو جا کر تائے ہوتا ہے چینیں تو بعد میں تائے ہوتی ہیں تو معلوم نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سینٹرل ایگزیٹر کمیٹی جہاں پر اس کا زیادہ اثر اور سوخ ہے وہ سندھ میں یہاں پر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو مفاق میں وزارتیں نہیں لینی چاہیے یہ ایک مجموعی رائے ہے یہاں پر پیپلز پارٹی کے وابستہ لوگوں کی تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے چل کر وزارتیں قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا پہلی کابینہ جب تشکیل پاتی ہے اس میں وزارتیں حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لیکن ایمکیم نے بہرحال وزارتیں مانگ بھی لی ہیں اور گورنرشپ بھی مانگی ہے اگرچہ رات گزشتہ رات کے فارمولے میں دو صبحوں کے گورنر جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے لیے جائیں گے وہ پنجاب اور خیبر بختوں کا کہا کہ جبکہ سندھ اور غالباً ملوشتان کا گورنر کا فیصلہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کرے گی ایمکیم کا کہنا یہ ہے کہ وہ کہ یہ خواہش ہے کہ یہ موجودہ گورنر سندھ کے جو ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں اور ان کو ہی آگے اس منصب پر رہنے کا موقع دی جانا چاہیے پیپلز پارٹی پہ کل سے ایک سخت انقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی مین سٹری میڈیا پر بھی بیشنگ بھی ہو رہی ہے کہ آپ کے کیا بیانات تھے نون لیگ کے بارے میں آپ اسی کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں آپ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور آپشن آپ کو لگتا ہے ممکن تھا کیونکہ ایک آپشن جو پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کا تھا ان کے ساتھ کوئی اتحادی ہے نہیں نہ وہ ان کو کسی کو اتحادی اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں وہ حکومت بنانی سکتے نون لیگ بغیر پیپلز پارٹی کے بنانی سکتی پیپلز پارٹی کیونکہ سیکنڈ لارجسٹ ہے اگر وہ بھی بنانا چاہے تو اس کو بھی نون لیگ کے سپورٹ ہوگی تیسر آپشن یہ تھا کہ اسمبلی تعلیل ہو جائے گی وہ کوئی آپشن ہے نہیں یہ جو آپشن پیپلز پارٹی نے آٹ کیا ہے یہ اس کے لیے سیاسی طور پر مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کو لگتا ہے نہیں اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا بھی نہیں اس نے زیادہ بہتر یہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات ہے کہ وہ حکومت کے لیے کہ اس کی مشکلات پیدا نہ کرے کابینہ میں شریک ہو کر کہ وہ اپنے فیصلے کرنا چاہیں تو پیپلز پارٹی کابینہ کے حصے کے طور پر اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے میدہ خیال کے رکاوٹیں پیدا نہیں کرے گی چونکہ وہ کابینہ میں شامل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس سسٹم کو دمہ ساکام کا شکار نہیں کرے گی آخری وقت تک وہ ساتھ رہے گی اور حکومت کو دمہ ساکام کا شکار نہیں ہونے دے گی اور میرے خیال میں پریزیڈنٹ کا اور چیئرمنٹ سینٹ کا عوضہ کہ لینے کا بھی ایک خاص مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ سسٹم کو چلایا جائے اور آگے لے جائے جائے یہ جو حکومتیں انہوں نے اپنی گرادی پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں یا جو اور ان کے سیاسی فیصلے ہیں وہ ان کو ممکنہ طور پر ہم غلط سیاسی فیصلے کہہ سکتے ہوں لیکن ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو معاملات خراب ہو چکے تھے وہ تو ان فیصلوں سے ان کا کوئی تعلق براہ راست نہیں تھا شاید عمران خان صاحب کے لیے یہ تیہ پایا جا چکا تھا کہ وہ اب ان کی قبولیت مشکل ہے یہ اسمبلی توڑے نہ توڑے نتیجہ تو یہی تھا نہیں میرا خیال ہے کہ یہاں صورتحال نہیں نہ جاتی میں مجھے مجھے یہ اگر یہ قومی اسمبلی میں بیٹھتے اور اگر صبحی حکومتیں نہ توڑتے یہ صورتحال اس حد تک نہ جاتی یہ نو مائی کا ایک واقعہ تھا بہت افسوسناک تھا اس واقعے کو نہیں ہونا چاہئے تھا لیکن یہاں سے بھی ہم اور کم کر کے نکل سکتے تھے اور پی ٹی آئی بھی نکل سکتی تھی اور پی ٹی آئی کے لیے بڑا اسپیس موجود تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو ماسس کی حمایت اسے حاصل ہے یہ بلکل کہا جا سکتا ہے اگر ان سے زیادہ نہیں ہے تو ان کے برابر ہے اور ایک بڑی مقبول پارٹی کے طور پر ہے اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ سسٹم کے اندر ان کی حمایت بہت ہے سسٹم کے اندر ان کے لوگ ایسے بہت ہیں جو سسٹم میں بیٹھ کر ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور اب بھی ان کو ہو رہا ہے سپورٹ ہو رہی ہے ان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹھیک ہے سسٹم کے حرار کیوں اس کو نہ مانتے ہو لیکن سسٹم میں نیچے لوگ موجود ایسے ہیں جن کی توقعات تھیں کہ وہ یہ پارٹی ڈیلیور بھگ رہے آگے بھگ رہے اور اس کے لیے بیدان ہموار بھی کیا جائے اور راستہ بھی صاف ہو لیکن اس سلسلے میں داستے کو خراب کرنے میں ان کا اپنا کام تھا